ساتھیوں نمشکار آج ایک نئے اور فریس اپیشوڈ میں آپ کا سواغت کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک نیا اور بہترین سا انجیکشن لے کر آئے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوڈیم ایسیڈ فوسفیٹ انجیکشن کے بارے میں تو اس انجیکشن کے بارے میں جتنی بھی جانکاریاں ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کے شاتھ شیئر کرنے والے ہیں یعنی کی کیا اس کی ڈوز رہے گی کس پسوں میں ہم اس کو اپیوگ ملانا ہے کس روٹ سے لگانا ہے کیا یہ انجیکشن پریگنینسی سیف ہے یا پھر نہیں اور کن کن پشوہ میں ہم اس انجیکشن کو یوز ملا سکتے ہیں تو یعنی کی سوڈیم ایسیڈ فوسفیٹ انجیکشن کے بارے میں اے ٹوز جتنی بھی جانکاریاں ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کے شاتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس ویڈیو فارمیسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ صرف آپ کے نولیس پرپس کے لئے ہے آپ ویڈیوز کو دیکھ کر گھر میں انہیں یوز میں مت لائیے گا یہ صرف ویڈیوز والوں کے لئے ہے اور پسو چکی سک کی دیکھریک میں ہی آپ جو ہے ان میڈیسین کو ان انجیکشن کو اپیوگ میں لائیے گا تو چلیے گائی شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سالٹ پڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوڈیم ایسیڈ فوسفیٹ اور جیسے یہ ریڈ فوس کے نام سے آگیا اور جو اس کے علاوہ یہ یوریمین کے نام سے بھی آتا ہے ویر بیک کمپنی کا کافی ساری کمپنیاں اس طرح کی انجیکشن کو بناتی ہے تو آخر اسے ہم کن کن پشووں میں یوز میں لائے سکتے ہیں تو گائیس اسے ہم اپنے گائے میں بھینش میں اس کے بعد جو گوٹ ہے شیپ ہے یا پھر جو بیل ہے بھینسے ہیں ہر ایک سپیسز میں لگ بگ لگ بگ اس انجیکشن کو اپیوگ میں لائے جاتا ہے اور مینلی جو یہ انجیکشن ہوتا ہے یہ فوسفیٹ جو ہوتا ہے جیسے کہ فوسفورس کا جو مین انجیکشن ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس روٹ سے ہم اپنے پشووں میں اس انجیکشن کو لگا سکتے ہیں تو اسے انٹرامسکولر روٹ سے انٹرابینس روٹ سے اور سبکٹ روٹ سے ٹھیک ہے ان تینوں روٹوں سے اس انجیکشن کو انجیکشن کو انیمل میں یوز میں لائے جاتا ہے اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جیسے ان کیس اگر پشو میں پوشٹ پارچورنٹ یعنی کی جو ہیموگلوبی نیوریا کی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس میں اس انجیکشن کو پچاس ایمل آئی وی روٹ سے دیا جاتا ہے اور بارہ گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ریپیٹ کیا جاتا ہے کونسی کنڈیشن میں ہیموگلوبی نیوریا کی کنڈیشن میں چونکہ پوشٹ پارچورنٹ ہیموگلوبی نیوریا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کو پچاس ایمل آئی وی روٹ سے دیا جا سکتا ہے اور بارہ گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اور مینلی یہ جو چیزیں مینشن کی جاتی ہے یہ جو وربیک کا یوریمین کا جو انجیکشن آتا ہے اس میں مینشن کی جاتی ہے اور گائز اسی کے ساتھ ہی اگر ہم پریزرویشن کی بات کریں تو اس کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں اپنے میڈیکل سٹور میں ایزلی اور اگر ہم بات کریں وائل کی تو یہ آپ کو تیس ایمل میں اور سو ایمل میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی جو پیکٹنگ ہوتی ہے وہ تھرٹی ایمل میں اگر آپ چھوٹے پسو کے لیے یوز ملا رہے ہیں تو تیس ایمل بیشت ہے اور بڑی سپیسز ہیں بار بار فیلڈ میں اس کا یوز ہوتا ہے تو آپ ہنڈر ایمل کی وائل کو لے کر چل سکتے ہیں اور یہ آپ کو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے نزدیکی کے ویٹنری میڈیکل سٹور میں آپ جا کر پتا کر سکتے ہیں آن لائن انڈیا مارٹ پر آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ویٹنری ہسپیٹلز اور ڈیسپینسرز میں بھی آپ اس انڈیاکشن کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ پرابت کر سکتے ہیں اور اس کی ساتھ ہی گائز اگر ہم بات کریں اس میں کیا یہاں پریگننسی سیف ہے پریگننٹ پشو میں ہم یہ جو سوڈیم ایسیڈ فوسفیٹ کا انڈیاکشن ہے اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو گائز یہ پوری طرح سے پریگننسی سیف ہے اس انڈیاکشن کو پریگننٹ پشو میں دیا جا سکتا ہے اور حالانکہ جو ڈوز ریٹ ہوتی ہے اس کا آپ کو یہاں پر دھیان دینے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب اس کو ہم اگر بہت ہائی ماترہ میں انیمل کو لگا دیتے ہیں تو کچھ ایک انڈیاکشن کے جو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے میں یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے سو دوستوں اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ڈوز ریٹ کی تو جیسے کی ڈوز ریٹ کی اگر میں آپ کو بات کروں تو جیسے گائے ہے تو گائے کو پندرہ ایمل دیا جا سکتا ہے انٹرامسکولر انٹروینس اور سبکٹ روٹ سے اس کو جیسے آج ہم گائے میں لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد اس کو تھرڈ ڈے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تیسرے دن پھر سے لگانا ہے اور اگر ہم بات کریں ہورسز میں تو ہورسز میں اس انڈیاکشن کو لگ بگ پانس سے دس ایمل آپ لگا سکتے ہیں میں آپ پندرہ ایمل اس کو لگا سکتے ہیں گائے میں ادر وائز آپ اس کو نورمل اگر کوئی کنڈیشن آپ کو لگ رہی ہے تو اس میں آپ اس کو پانس سے دس ایمل ہی آپ گائے یا پھر ہورسز میں اور جو لارج ایمل ہوتے ہیں اس میں یوز میں لائیے گا اور اسی کے ساتھ ہی جیسے کاف ہو گیا یا پھر کئی بار کنڈیشن آ جاتی ہے کہ گوٹ میں وغیرہ میں اس انڈیاکشن کو لگانا ہے تو وہاں پر آپ اس کو جو ہے ایک سے تیس ایمل لگا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرے ڈاغز میں کتے میں تو کتے میں یہ جو انڈیاکشن ہے وہ آپ ایک سے دو ایمل لگا سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں کمپوزیشن کی بات کریں تو اتنا ڈیپ لی آپ کو اس میں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے مین مین چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سالٹ کی جو جانکاری ہے وہ ہم یہاں پہ ہونا بہتی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور مینلی جو تو اگر ہم بات کریں یہ جو انڈیاکشن ہوتا ہے تو یہ مینلی فوسفورس کا انڈیاکشن ہوتا ہے جو فوسفورس کی ڈیفیسینسی ہوتی ہے اس میں اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے بہت بہترین ہے اور فیلڈ میں کافی زیادہ ماترہ میں بھی اس انڈیاکشن کو جو ہے وہ یوز میں لائے جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم مینلی کن کن روگوں میں اپنے پشو میں اپیوگ میں لاتے ہیں تو گائز یہ جو انڈیاکشن ہوتا ہے جیسے پشو میں پوسٹ پارچورینٹ ہیموگلوبینی یوریا کی کنڈیشن ہے اس کے بعد انفرٹیلیٹی ہے انڈائیجیشن ہے پشو میں کیٹوسز ہے یا پھر ملک فیور والی کنڈیشن ہے تو جتنے بھی میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی ہے یا فوسفورس کی ڈیفیسینسی لائک پشو میں پائی کا روگ ہو گیا ہے جس میں پشو میٹی وغیرہ کھاتا ہے اپنا پشاو کو خود بیدہ ہے تو جو فوسفورس کی ڈیفیسینسی ہے لائک پائی کا ہو گیا ملک فیور ہو گیا کیٹوسز اور پوشٹ پارچورینٹ ہیموگلوبینی یوریا انڈائیجیشن کیٹوسز تو یہ جتنے بھی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے ان سب بھی کنڈیشنز میں یہ انجیکشن آپ اپنے پشو میں اپیوگ میں لا سکتے ہیں تو آپ کو سب کو پتائی ہے کہ ملک فیور کیا ہوتا ہے جب پشو اٹھنا بیٹھنے میں دکت کرتا ہے جس میں پشو میں کیلسیم فوسفورس ان سبی کی ڈیفیسینسی ہو جاتی ہے پشو کھڑا نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو انجیکشن ہے یا کیٹوسز جب پشو میں جو کیٹون بوڈیز ہوتی ہیں ان کی ڈیفیسینسی ہو جاتی ہے اور انڈائیجیشن ہو جاتی ہے ہیموگلوبینیوریا پوشٹ پارچورین ہیموگلوبینیوریا یہ جتنی بھی کنڈیشن ہے تو ان سبی کنڈیشنز میں سوڈیم ایسیڈ فوسفیٹ جو انجیکشن ہے اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور گائز اس کے بارے میں بہت سے اگر آپ اور بھی جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو جو جانکاریاں تھی وہ میں نے ہاں پر آپ کو لگ بگ لگ بگ منشن کر دی ہے اس کو انجیکشن کے ساتھ جیسے کی ملک فیور کی کنڈیشن میں جیسے ہم پشو میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر مینلی اس کا یوز کیا جاتا ہے اور فیلڈ میں بہت ہی ادھک ماترہ میں یہ جو انجیکشن ہے وہ کام کرتا ہے اور یہ آپ کو آل انڈیا لیول میں مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے یوز میں لانا ہے تو ہمیشہ اپنے پسوچی کی سکی جو دیکھ ریک میں ہی اس کو آپ یوز میں لائیے گا اب گائز اس میں میں ایمار پی کی بات کروں تو لگ بگ لگ بگ آپ کو 150 روپیز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اب الگ الگ حساب سے اس کی پرائز ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے لوکل ایریا میں جا کر چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ویٹنری فارماسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ایلی دھنیا واد جائے ہند وندی ماترم